اسلام علیکم جی میں ہوں حدیجہ ویلائٹ ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل The Legal Exams آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ آرڈر 32 کے رول 8 سے لے کے 16 تک کور کریں گے لاسٹ لیکچر میں میں نے رول 1 سے لے کے 7 تک کور کیے تھے لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ نیکس فرینڈ کیا ہوتا ہے اس کے بعد گارڈین ایٹ لیٹم کسے کہتے ہیں اس کے بعد گارڈین یا پھر جو نیکس فرینڈ ہے اس کی اپوائنٹمنٹ وغیرہ کیسے ہوتی ہے اس کی ڈیوٹیز کی ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ نے رول 1 سے لے کے 7 تک کور کیے تھے رول 8 سے سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ ریٹائرمنٹ آف نیکس فرینڈ سے ڈیل کرتے ہیں کہ ایک نیکس فرینڈ کو کب ریٹائر کر سکتی ہے کوٹ تو انلیس ادروائز آرڈر بائی دا کوٹ اگر تو کوٹ آرڈر پاس کرتی ہے تو ٹھیک ہے تو کیا رول ہے کہ جو نیکس فرینڈ ہے وہ اگر کوٹ میں اپلیکیشن فائل کرتے ہیں کہ وہ ریٹائر ہونا چاہتے ہیں تو پھر کوٹ کیا کرے گی جب تک وہ پرسن اپنی جگہ پہ کسی اور پرسن کو ایک نیکس فرینڈ نومینیٹ نہیں کر دیتا کہ میری جگہ اب یہ پرسن جو ہے وہ ایک نیکس فرینڈ جو ہے وہ کام کرے گا یہ ایکٹ کرے گا جب تک کسی اور پرسن کا نام نہیں کوٹ کو پروائیڈ کر دیتا تب تک اس کو ریٹائر نہیں کیا جا سکتا اور دوسری کیا اس میں کنڈیشن ہے کہ جب تک وہ سیکیورٹی نہیں پے کر دیتا جو کاسٹ آلریڈی انکرڈ ہو چکی ہے اس کیس میں اس کاسٹ سے ایک لیٹی جب تک سیکیورٹی نہیں دے دیتا اس کے بعد اس کے کلاس ٹو میں کہہ رہے ہیں the application for the appointment of a new next friend shall be supported by an affidavit اب یہ جو application file کی جائے گی next friend کی appointment کے لیے اس application کے ساتھ affidavit بھی ایک لگایا جائے گا affidavit کس چیز کا لگایا جائے گا کہ یہ جو next friend ہے جو نیا next friend appoint کیا جانا ہے اس next friend کا کوئی adverse interest نہیں ہے اس minor کے against اور یہ fit person ہے next friend appoint ہونے کے لیے تو اس چیز کا اپری ڈیوٹ ساتھ لگایا جائے گا اپلیکیشن کے ساتھ اب اگلا رول ہے رول نائن ریموول آف نیکس فرینڈ کے کورٹ کن کن صورتوں میں ایک نیکس فرینڈ کو ریموو کر سکتی ہے تو سب سے فرس چیز where the interest of the next friend of a minor is adverse جب جو نیکس فرینڈ ہے اگر اس کا adverse interest ہے مائنر کے against تو پھر کورٹ اس کو ریموو کر سکتی ہے دوسری کنڈیشن where he is so connected with the defendant اگر جو نیکس فرینڈ ہے اس کا بڑا close relation ہے کسی defendant کے ساتھ اور اس defendant کا adverse interest ہے اس مائنر کے against تو پھر بھی کورٹ اس نیکس فرینڈ کو ریموو کر سکتی ہے اس کے بعد اگلی جو کنڈیشن ہے اگلی if he does not do his duty جو نیکس فرینڈ ہے اگر وہ negligence کر رہے وہ properly اپنی duties کو perform نہیں کر رہا تو پھر بھی کورٹ اس کو ریموو کر سکتی ہے یا پھر اگر during the dependency of the case ابھی کیس چل رہا ہے اور وہ پاکستان چھوڑ کے کہیں باہر کے ملک جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے یا کہیں باہر کے ملک سیٹل ہو جاتا ہے تو پھر بھی جو نیکس فرینڈ ہوگا اس کو ریموو کر دیا جائے گا یا پھر اگر کوئی اور sufficient خاص سمجھتی ہے کورٹ تو کورٹ کیا کرے گی کورٹ مائنر کے بحاف پہ اگر application فائل کی جاتی ہے کہ اس نیکس فرینڈ کو ریموو کر دیا جائے یا پھر اگر defendant کو یہ application فائل کرتا ہے تو پھر کورٹ کیا کرے گی ان صورتوں میں اگر کورٹ سیٹسفائی ہوتی ہے کہ ہاں sufficient cause ہے تو پھر کورٹ کیا کرے گی کورٹ اس نیکس فرینڈ کو ریموو کر دے گی اس کے بعد اور cause regulated بھی کورٹ جو ہے وہ جو ضروری آرڈر سمجھتی ہے وہ پاس کر دے گی قاس 2 میں کہہ رہے ہیں where the next friend is not a guardian appointed or declared by an authority competent in this behalf یہ جو next friend ہے اگر یہ minor کا guardian نہیں ہے تو اگر جو minor کا guardian ہے جو کسی competent authority نے minor کا guardian appoint ہوئے اگر وہ guardian آ کے کوٹ میں application فائل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس next friend کو ریموو کر دیا جائے کیونکہ یہ تو کسی competent authority نے اس کو guardian appoint نہیں کیا ہوا minor کا اور مجھے کسی competent authority نے minor کا guardian بھی appoint کیا ہوا ہے تو اس لیے میں guardian بھی ہوں اور مجھے next friend appoint کر دیا جائے تو اگر یہ guardian آ کے کوٹ میں application فائل کرتا ہے اور کوٹ reasons record کر کے اگر ضروری سمجھتی ہے کہ ہاں یہ جو guardian ہے اس کو appoint کیا جانا چاہیے as a next friend تو پھر کوٹ جو پہلے والا next friend ہوگا اس کو remove کر دے گی اور جو minor کا guardian ہوگا اس کا next friend appoint کر دے گی اس کے بعد جو اگلا rule ہے rule 10 stay of proceedings on removal etc. of next friend اس میں کہہ رہے ہیں کہ on the retirement removal or death of the next friend of a minor further proceedings shall be stayed until the appointment of a next friend in his place تو سمپل سی چیز ہے کہ جب ایک next friend retire ہو جائے گا یا کوٹ جو ہے وہ remove کر دے گی اسے یا پھر اس کی death ہو جائے گی تو پھر جو proceedings ہوں گی ان کو stay کر دیا جائے گا تب تک کے لیے جب تک کوئی نیا next friend جو ہے وہ کوٹ appointed نہیں کر دیتی اس کے بعد اس کے class 2 میں کہہ رہے ہیں where the pleader of such minor omits within a reasonable time to take steps to get a new next friend appointment اب اس میں کہہ رہے ہیں کہ جب ایک for example ایک جو next friend ہے وہ اگر retire ہو گیا ہے remove ہو گیا ہے یا پھر اس کی death ہو گیا ہے تو کوٹ کیا کرے گی کوٹ جو minor کا pleader ہے اس کو reasonable time دے گی کہ اتنے time کے اندر اندر اپنا نیا next friend لے کے آؤ اگر پھر بھی وہ جو pleader ہے وہ omit کر دیتا ہے وہ اس reasonable time کے اندر اندر ایک نیا جو next friend ہے اس کا نام نہیں لے کے آتا کوٹ میں تو پھر کوٹ کیا کرے گی اگر کوئی بھی interested person ہے اور وہ آ کے کوٹ میں application file کرتا ہے کہ مجھے اس minor کا next friend appoint کیا جائے تو پھر کوٹ اس interested person کو next friend appoint کر سکتی ہے یا پھر the court may appoint such person as if things fit یا پھر کسی اور person کو بھی کوٹ جو ہے وہ next friend appoint کر سکتی ہے جس person کو کوٹ ضروری سمجھ دیا ہے پچھلے جو rules تھے اس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی fit person نہیں ہے جس کو appoint کیا جائے as a next friend تو کوٹ کیا کرے گی کوٹ اپنا officer بھی appoint کر سکتی ہے تو اسی صورت میں اگر جو pleader ہے وہ بھی اگر کوئی نام نہیں دے رہا یا پھر کوئی interested person بھی نہیں ہے جو آ کے کوٹ میں کہتا ہے کہ مجھے اس کا next friend appoint کیا جائے تو پھر اس صورت میں کوٹ جو ہے وہ اپنے officer کو بھی appoint کر سکتی ہے as a next friend اس کے بعد اس کے rule 11 میں کہہ رہے ہیں retirement removal or death of guardian for the suit پہلے والے جو rules تھے ان میں next friend کی بات کی گئی تھی کہ next friend کیسے retire ہوگا یا پھر اگر remove ہو جاتا ہے یا پھر اگر اس کی death ہو جاتی ہے تو اس کا effect کیا ہوگا اور اب کہہ رہے ہیں کہ guardian اگر retire ہو جاتا ہے یا remove ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا اب یہاں پہ جو minor dependent ہے اس کا guardian appoint ہوتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں where the guardian for the suit desires to retire or does not his duty where other sufficient ground is made to appear the court may permit such guardian to retire تو پہلی چیز اگر تو یہ جو guardian ہے minor defendant کا یہ اگر retirement لینا چاہتا ہے اگر court میں application فائل کرتا ہے اور court اگر ضروری سمجھ دی ہے تو court order pass کر دے گی اس کی retirement کا اس کے بعد اگر یہ جو minor defendant کا guardian ہے یہ اپنی duties صحیح سے perform نہیں کر رہا تو court کیا کرے گی court اس کو remove کر سکتی ہے یا پھر اگر کوئی اور sufficient cause ہے جس جو ضروری سمجھ دی ہے court کے ہاں یہ sufficient cause ہے یہ جو guardian ہے اس کو remove کیا جانا چاہیے تو court جو ہے اس کو remove کر سکتی ہے اس کے بعد اور cause related جو بھی court ضروری سمجھ دی ہے order pass کر سکتی ہے اس کے بعد اس کے class 2 میں کہہ رہے ہیں where the guardian for the suit retires dies or is removed by the court during dependency of the suit the court shall appoint a new guardian in his place تو ضروری سی بات ہے جب ایک guardian retire ہو جائے گا یا اس کی death ہو جائے گی یا اس کو remove کر دے گی court تو اس کی جگہ پہ پھر court نیا guardian appoint کرے گی اب اگلا rule rule 12 course to be followed by minor plaintiff or applicant on attaining majority کہ جب during the pendency of the case اگر ایک جو minor ہے وہ major ہو جاتا ہے یا پھر اس minor کے بحاف پہ کوئی application فائل کی گئی ہے اور during the pendency of such application وہ minor major ہو گیا تو پھر اس کا effect کیا ہوگا اس rule 12 میں بتایا گیا ہے تو اس میں سیمپل سی چیز ہے کہ جب ایک minor plaintiff during the pendency of the case major ہو جاتا ہے یا پھر ایک minor جو کہ parties to the suit نہیں ہے لیکن اس کے بحاف پہ کوئی application pending ہے تو پھر اگر وہ during the pendency of such application وہ major ہو گیا ہے تو پھر وہ decide کرے گا کہ اس نے اس application کو proceed کرنا ہے فردر یا نہیں یا پھر اس suit کو مزید چلانا ہے یا نہیں اس کے بعد اس کے class 2 میں کہہ رہے ہیں where he elects to proceed with the suit or application he shall apply for an order discharging the next friend and for the leave to proceed in his own name so جب اگر during dependency of the case وہ minor major ہو گیا ہے تو پھر وہ minor اگر اس suit کو مزید proceed کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ court میں ایک application فائل کرے جو next friend اس کو discharge کر دیا جائے اور مجھے court permit کرے مجھے اجازت دے کہ میں اس case کو اپنی نام پروسیڈ کروں کلاس 3 میں کہہ رہے ہیں the title of the suit or application shall be corrected تو جب ایک minor جب major ہو جاتا ہے اور اس case کو پروسیڈ کرنا چاہتا ہے تو پھر اس application کا یا اس کا title ہو گا وہ بھی اس کے نام سے correct کیا جائے جو next friend کا پہلے نام لکھا ہوا تھا title میں اس کو ہٹا کے تو اس minor کا نام اس میں آ جائے گا title میں کلاس 4 میں کہہ رہے ہیں where he elects to abandon the suit or application he shall if a sole plaintiff or sole applicant apply for an order to dismiss the suit or application or repayment of the cost incurred by the dependent or opposite party اب اس میں سمپل سی چیز ہے کہ اگر تو وہ جب minor major ہو جاتا ہے اور اگر وہ یہ چیز ریسائیڈ کرتا کہ میں اس suit کو مزید نہیں پروسیڈ کرنا چاہتا میں اس application کو مزید نہیں پروسیڈ کرنا چاہتا تو اگر وہ اس application میں یا suit میں sole plaintiff ہے یا sole applicant ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور plaintiff ہی نہیں ہے تو پھر court میں application file کر سکتا ہے کہ میرے suit کو dismiss کر دیا جائے یا میری application کو dismiss code کر دی اور جو repayment of cost ہے اس related بھی application file کر سکتا ہے اب اس class 5 میں کہہ رہی ہیں کہ اگر minor جب major ہو جائے گا تو اس rule کے اندر اگر کوئی بھی application file کرتا ہے اگر cost related file کرتا ہے کہ میں اس case کو مزید نہیں پروسیڈ کرنا چاہتا میرا دعویٰ dismiss کر دیا جائے یا ایسی جو تمام applications ہوں گی ان کو x party decide کیا جا سکتا ہے لیکن اگر وہ application file کرتا ہے کہ میں اس case کو proceed کرنا چاہتا ہوں جو next friend ہے اس کو discharge کر دیا جائے اور مجھے core permission grant کرے کہ میں اپنے نام پہ یہ case پروسیڈ کروں تو پھر یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ application ہوگی یہ x party decide نہیں کی جائے جب تک next جو application ہے اس کو x party decide نہیں کیا جا سکتا اب rule 13 میں کہہ رہی ہیں اس میں simple سی چیز ہے کہ اگر تو minor کو plaintiff ہے minor کے علاوہ بھی ایک court plaintiff ہے suit میں اور minor اگر major ہوگیا ہے اور minor اس suit کو proceed نہیں کرنا چاہتا وہ court میں اگر application فائل کرتا ہے کہ میں اس case کو نہیں پروسیڈ کرنا چاہتا تو court کیا کرے گی پھر کیا court اس کا suit dismiss کر دے گی یا نہیں اس میں کہہ رہے ہیں the court if it finds that he is not a necessary party shall dismiss him from the suit on such term as to cast or otherwise think fit اب اس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر application فائل کرتا ہے کہ میرا نام اس suit میں struck out کر دیا جائے تو court یہ دیکھتی ہے کہ یہ minor plaintiff ہے یہ necessary party نہیں ہے اس کے بغیر بھی اس suit کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے اس case decree pass کی جا سکتی ہے بعد کہہ رہے ہیں cast related court جو ضروری order سمجھ دی ہے وہ pass کرے گی اور اس کے class 2 میں کہہ رہے ہیں notice of application shall be served on the next friend اب جب یہ minor application فائل کرے گا کہ میرا نام جو ہے وہ struck out کر دیا جائے as a co plaintiff تو پھر court اس application کا notice next friend کو بھی دے گی اس کے بعد جو کو plaintiff ہو گا اس کو بھی دے گی اس کے بعد اگر court سمجھ دی ہے کہ یہ necessary party نہیں ہے تو پھر court اس کا نام struck out کر دے گی اب اس کے class 4 میں کہہ رہے ہیں where the applicant is the necessary party to the court may direct him ہے اس کے بغیر ایک effective decree pass نہیں کی جا سکتی تو court پھر کیا کرے گی court direct کر سکتی ہے کہ اس کا نام struck out نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کا نام as a defendant اس case میں رکھ لیں اور as a defendant اس کو پروسیڈ کیا جائے گا اس کے بعد جو اگلا رول ہے رول 14 unreasonable اور improper suit a minor on attaining majority میں if a sole plaintiff apply that a suit instituted in his name by the next friend be dismissed on the ground that it was unreasonable or improper اس میں سی چیز ہے کہ جب ایک minor major ہو جائے گا اور اگر وہ جب major ہو جائے تو اگر application فائل جو میرے نام پہ next friend نے suit فائل کیا تھا وہ improper ہے یا unreasonable ہے اس لیے اس suit کو dismiss کیا جائے تو court اس کی application پہ اس suit کو dismiss کر سکتی ہے اگر court کو لگتا ہے کہ یہ improper ہے یا unreasonable ہے تو court اس suit کو dismiss کر سکتی ہے اس کے class 2 میں کہہ رہے ہیں notice of the application shall be served اس میں سیمپل سی چیز ہے کہ جب minor application فائل کرے گا کہ اس کا suit dismiss کیا جائے کیونکہ improper ہے unreasonable ہے تو court کیا کرے گی court تمام parties کو اس application کا notice دے گی اور تمام parties کو سننے کے بعد اگر court اس بات پہ satisfy ہوتی ہے کہ ہاں یہ جو minor کا suit فائل کیا گیا تھا تو court اس کا suit dismiss کر دے گی اور ساتھ جو next friend ہے اس کو direction دے گی کہ جتنی بھی parties ہیں ان کو تم cast بے کرو اب rule 15 اب اس میں سیمپل سی چیز ہے کہ ابھی تک ہم لوگ نے جتنے rules پڑے ہیں rule 1 سے 14 تک جو کہ minor سے deal کرتے ہیں کہ اگر minor plaintiff ہے تو اس کے بحاف پہ کون suit کو پروسیڈ کرے گا وہ next friend ہوگا plaintiff کی طرف سے اس کے بعد defendant کی طرف سے guardian ہوگا تو یہ سارے جو rules ہیں یہ جو unsound mind person ہے اس پہ بھی تمام کے تمام rules اپلائے ہوں جیسے کہ minor پہ اپلائے ہو رہے تھے تو یہ order 32 تھا i hope آپ لوگ کو یہ lecture پسند آیا ہے thank you so much